بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 18 اگست 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سعودی نائب وزیر دفاع اور جنرل باجوہ کی ملاقات علاقائی امن پر گفتگو سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے پیر کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے ملاقات کی ان کے ہمراہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرن جنرل فیض حمید بھی تھے یاد رہے کہ پاکستانی آرمی چیف پیر کو سب سعودی عرف کے دورے پر ریاض پہنچے ہیں سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے اپنے برادر پاکستانی آرمی چیف جنرل کمر باجوہ سے ملاقات کی ہم نے سعودی اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات اسکری تعاون اور علاقائی امن کے تحفظ کے لیے دونوں ملکوں کے مشترکہ تصور پر تبادلہ خیال کیا سعودی خبریسان ادارے ایس پی اے کے مطابق شہزادہ خالد بن سلمان اور پاکستان کے آرمی چیف نے دونوں برادر ممالک کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا خصوصا دونوں ملکوں کے اسکری اور دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا بیان میں مزید کہا گیا کہ بحمی تلچسپی کے امور اور امن استحکام کے تحفظ کے لیے مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر بھی بات ہوئی اس موقع پر سعودی افواج کے سربراہ جنرل فیاز بن حامد مشیر وزیر دفاع میجر جنرل انجینئر طلال بن عبداللہ نائے وزیر دفاع کے دفتر کے ڈریکٹر جنرل حشام بن عبدالعزیز بن سیف بھی موجود تھے قبل عزیز سعودی افواج کے چیف آف سٹاف جنرل فیاز بن حامد سے پیر کو ریاض میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفاد نے ملاقات کی تھی سعودی وزارت دفاع نے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ جنرل رویلی نے پاکستان کے آرمی چیف کا ان کے دوسرے گھر سعودی عرب میں خیر مخدم کیا پاکستان سعودی عرب کے درمیان اسکری تعاون مضبوط بنانے کا جائزہ سعودی افواج کے چیف آف سٹاف جنرل فیاز بن حامد سے پیر کو ریاض میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفاد نے ملاقات کی سعودی وزارت دفاع نے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ جنرل رویلی نے پاکستان کے آرمی چیف کا ان کے دوسرے گھر سعودی عرب میں خیر مخدم کیا بیان میں کہا گیا کہ جنرل رویلی اور جنرل باجوہ نے اس موقع پر سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسکری تعاون کی نئی جہتوں اور انہیں مضبوط اور مستحکم بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا علاوازی بحمی دلچسپی کے امور پر بھی توادلہ خیال کیا گیا پاکستان کی افواج کے سربراہ جنرل کمر جوید باجوہ اہم دورے پر پیر کی صبح سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے تھے ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنر جنرل فیض حمید بھی موجود تھے ائرپورٹ پر ان کا استقبال سعودی عرب میں پاکستان کے صفیر راجہ علی اجاز اور دیگر عالی حکام نے کیا تھا روسی ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز کا ماہدہ روسی انویسٹمنٹ فنڈ کے ڈریکٹر جنرل کیرل دمرتر نے کہا کہ سعودی عرب اور روس نے کرونا ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز سے متعلق اصولی ماہدہ کیا ہے امارات سے بھی اس حوالے سے بات تیہ ہوگی ہے اشر کلوستگو کے مطابق روسی انویسٹمنٹ فنڈ کے ڈریکٹر جنرل نے کہا کہ روسی ماہرین سعودی عرب کی عدویہ ساز کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کلینیکل ٹرائلز کے پہلے اور دوسرے مرحلوں کے تجربات کے حوالے سے معلومات شیئر کی ہیں انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ سعودی عرب ویکسین کی ڈیولپ کرنے میں روس کا مضبوط سٹریٹیجک شریک بن جائے گا یاد رہے کہ روسی صدر ولاد امیر پوتن نے گزشتہ ہفتے پوری دنیا کو اپنے یہاں کرونا ویکسین کے اندراج کی خوشخبری سنائی تھی دریہ سناس سعودی سیکٹری صحیح ڈاکٹر خانی بن عبدالعزیز جو خوددار سے کہا ہے کہ کرونا ویکسین حاصل کرنے سے پہلے ملکوں میں سعودی عرب کا نام شامل ہوگا سعودی عرب نئے کرونا وائرس کے انصداد میں ماون پر وسیلے فائدہ اٹھانے کے لیے پرعظم ہے سعودی عرب کرونا ویکسین کے بین القوامی اتحاد کا بانی ملک ہے الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی ملک محفوظ اور معتبر موثر کرونا ویکسین تیار کرے گا سعودی عرب اسے سب سے پہلے حاصل کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہوگا ریاض میں پہلی سبزی فروش سعودی خاتون سعودی خاتون ریمن ناصر نے ریاض میں پھلوں اور سبزیوں کی دکان کھول کر پہلی سبزی فروش خاتون ہونے کا عزاز حاصل کر لیا ریمن ناصر کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس کرنے کی حمد اس سے پہلے کسی نے نہیں کی آجل ویب سائٹ کے مطابق ریمن ناصر نے 2018 میں سعودی دارالحکومت ریاض میں پھلوں اور سبزیوں کی دکان کھولنے کا پروگرام بنایا ریمن ناصر بتاتی ہیں کہ ان کی کئی سعودی سہیلیاں بھی اس چھوٹے سے تجارتی پروگرام میں شریک ہیں سب ملکر پھل اور سبزیاں صاف کرتی ہیں اور ان کے پیکٹس بناتی ہیں اور سارفین کو تازہ تیار شدہ سبزیوں کے پیکٹس پیش کرتی ہیں ریمن ناصر نے بتایا کہ انہوں نے جب پھل اور سبزیوں کی دکان کھولی تو شروع میں بڑی مشکلات پیش آئی مقامی شہریوں کو یہ پروگرام پسند نہیں آیا یہ مقامی مزاج اور روایات سے ہٹ کر تھا رفتہ رفتہ لوگ آنے لگے اب صورتحال یہ ہے کہ اپنی دکان پر کئی مشینیں رکھ لی ہیں اور یہ سینٹائزڈ ہیں دکان سے پھل اور سبزیوں کی ہوم ڈیلیوری سروس بھی شروع کر دی ہے ریاض میں پانچ برس کے لیے سڑکوں کی کھدائی پر پبندی سعودی عرب میں ریاض میوسپلٹی نے پانچ برس کے لیے سڑکوں کی کھدائی پر پبندی لگائی ہے کسی بھی ادارے کو شہر کی سڑکیں کھودنے کی اجازت نہیں ہوگی میوسپلٹی آئندہ ماہ سڑکوں کی کھدائی کے ٹھوس زابطے جاری کرے گی یہ فیصلہ سرکاری اور نیجی اداروں کے لیے ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق ریاض کے میر فیصل بن ایعاف نے کہا کہ سڑکوں پر تارکول بچانے اور ان کی اس سرکاری کے بعد پانچ سال تک کسی بھی ادارے کو وہ سرکاری ہو یا نیجی آئندہ پانچ برس تک کسی بھی سڑک کی کھدائی کی اجازت نہیں ہوگی انتہائی ضرورت والے حالات اس سے مستثنہ ہوں گے ریاض کے میر نے مزید کہا کہ یہ پبندی خزانے کو زیاد سے بچانے اور دارالحکومت کے تمام اداروں کے درمیان مکمل یخ جہدی پیدا کرنے کی غرض سے لگائی گی میر نے توقع ظاہر کی کہ نئے ذابطے شہر کے عمرانی محول کو بہتر بنانے میں سازگار ثابت ہوں گے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی وہ شکایت دور ہو جائیں گی جو ایک سڑک پوری طرح سے تیار ہوتی ہے اگلے ہی روز ایک ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی ادارہ آ کر کسی نہ کسی اپریشن کے انوان سے سڑک کھوڑ کر اس کا منظر بدل دیتا ہے ہوسیوں کا نجران پر حملہ دو مقانات کو نقصان سعودی عرب کے جازان ریجن کے ایک سرحدی کریے میں ایران کے حمایت یافتہ ہوسی دہشتگرد نے ایک گولہ داگا سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن یحیع الغامدی نے بتایا کہ ہوسیوں کے گولے سے دو مقانات اور ایک گاڑی کو نقصان پہنچا ہے دونوں مقان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے گولے کے ٹکڑے گرنے سے گاڑی اور مقانات کو نقصان پہنچا اس سے کوئی زخمی ہوا نہ ہی کوئی حلاقت ہوئی ترجمان کا کہنا تھا کہ شہری دفاع کے حلکاروں نے اس قسم کے حالات میں ان کی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ احسن طریقے سے انجام دی اکسٹھ ججوں اور پبلک پراسیکیوشن کے کئی ممبران کی ترقی کا حکم خادمے ہرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اکسٹھ ججوں کے تقرر کا فرمان جاری کیا مختلف درجے کے عدالتوں کے لیے ترقی دی گئی سعودی خبرنسان ادارے اس پی اے کے مطابق وزیر انصاف ڈاکٹر ولید سمعانی نے بتایا کہ ججوں کی تقرری کی بدولت عدالتوں کی اہم ذریعات پوری ہوں گی شاہ سلمان نے یہ فیصلہ عدالتی عمل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کیا حل سمعانی نے ججوں کی ترقی پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جج اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں امید ہے کہ وہ اپنے نئے فرائز زیادہ بہتر شکل میں انجام دیں گے دریہ اسنا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پبلک پراسیکیوشن کے متعدد میمبران کی ترقی کے فرمان جاری کیے ہیں سعودی خبرسان ادارے اس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے پبلک پراسیکیوشن کے میمبران کو ترقی دے کر پبلک پراسیکیوٹر کے منصب پر فائز کیا ہے پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود الموجب نے شاہی فرمان کے جراب پر قیادت کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ پبلک پراسیکیوشن کے ارکان کی ترقی کے بعد اپنی ذمہ داریاں زیادہ بہتر اور موصل شکر میں ادا کریں گے انہوں نے ترقی پانے والے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عالی قیادت نے ترقی دے کر آپ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں پہلے سے زیادہ دلجسپی سے کام لیں یاد رہے کہ شاہ سلمان اور ولیہد شہزادہ محمد بن سلمان مملکت میں بد انوانی کے خلاف قومی مہم چلائے ہوئے ہیں اس سلسلے میں پبلک پراسیکیوشن کا کردار قلیدی ہے سعودی عرب اور اردن نے بجلی کے مشترکہ نیٹورک کا سمجھوتا سعودی عرب اور اردن نے بجلی کے مشترکہ نیٹورک کے قیام کا ماہدہ کیا ہے دونوں ملکوں نے 164 کلومیٹر طویل بجلی لائن قائم کرنے کے لیے مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودے وزیر طوانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مفاہمتی یاداشت پر دستخط کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو بجلی نیٹورک کے جوڑنے والے سکیموں کا ایک حصہ ہے سعودی عرب اور اردن ویجن 2030 کے تحت سٹریٹیجک محل وقوع سے استفادے کے پروگرام نافذ کر رہے ہیں شہزادہ عبدالعزیز نے کہا کہ مفاہمتی یاداشت دونوں ملکوں کے اداروں نے طویل غورغوز اور گہرے جائزے کے بعد تیار کی ہے دونوں ملکوں کے سامنے بجلی کے مطابق نیٹورک کے قیام کے سلسلے میں بڑے اچھے امکانات ہیں دونوں کو اقتصادی فائدے ہوں گے بجلی کی پیداوار سے مسالی استفادہ ممکن ہوگا اس کے تحت دونوں ملک بجلی سازی کے متعدد مشترکہ منصوبے شروع کریں گے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ